ڈیری سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو آج آئیے ہم بات کریں گے پارٹس او فیس پیچ کے ساتھمیں حصے یعنی کنجنگشن کی بات کریں گے کنجنگشن کیا ہوتا ہے؟ کنجنگشن وہ ورڈ ہوتا ہے جو دو شبدو یا دو واقعوں کو ملانے کے لیے بیچ میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کنجنگشن کہتے ہیں کنجنگشن کتنے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے the conjunction کنجنگشن دو پرکار کے ہوتے ہیں number one coordinating conjunction and number two subordinating conjunction تو پہلے ہم سمجھتے ہیں coordinating conjunction کے بارے میں تو coordinating conjunction وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شرط یا time یا reason یا cause یا manner کی بات نہ ہو بلکہ ایک سمان طریقے سے جو بات کی جائے ایک سمان طریقے سے جو بات کی جائے اس کے بارے میں بات کی جائے گی یا سمان پد کے بارے میں جو بات کی جائے گی وہ coordinating conjunction کے دوارہ ہوگی تو اس کو ہم سمجھتے ہیں example کے ثروع جیسے two and two make four یہاں پر end جو ہوا ہے وہ coordinating conjunction ہے اور یہاں پر two and two یعنی کہ دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں یہ بات جو ہے یہاں پر بتائی جاتی ہے end کے ذریعے سے تو end یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے کوئی reason نہیں ہے کوئی cause نہیں ہے کوئی manner نہیں ہے کوئی time نہیں ہے بس ایک بات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک بات کو کہنے کے لیے کہ دو اور دو مل کے چار ہوتے ہیں یہاں پر end استعمال ہوا ہے دوسرے اگر sentence میں دیکھا جائے یہاں پر بھی end استعمال ہوا ہے لیکن بتانا کیا ہے کیلاش and گوپال are friends کیلاش اور گوپال دوست ہیں تو یہ ایک سمان پد کی بات چلے ہی ہے کہ کیلاش اور گوپال دوست ہیں یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے کوئی condition نہیں ہے اسی type سے تیسرے example میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر but استعمال ہوا ہے جو کہتا ہے کیا کہتا ہے he passed وہ pass ہو گیا but his sister failed وہ کیا کہتا ہے وہ pass ہو گیا لیکن اس کی بہن pass نہیں ہوئی یہاں but جو استعمال ہوا ہے as a coordinating conjunction اور یہ بات بتانا چاہتا ہے ایک simple way میں اور ایک simple lay میں کہ یہ بات اس طریقی ہوئی تو یہاں پر تینوں examples میں and, and اور but استعمال ہوئے ہیں as a coordinating conjunction جو بلکل سمان طریقے سے یا آسان طریقے سے یا ایک ہی lay میں بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر coordinating conjunctions کی طریقے سے یہ تینوں words استعمال ہوئے ہیں اب کچھ جو ہے وہ coordinating conjunction ہم نے note کیا یہاں پر وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے but and so or otherwise therefore yet both but also not only either or neither nor اب ان سارے ان سارے coordinating conjunction کا use ہم آنے والے وقت میں سیکھیں گے ابھی یہاں صرف سمجھنا مقصد تھا اس لئے ہم نے ان کو یہاں پر note کیا ہے تو آئیے اب ہم conjunction کا دوسرا حصہ یعنی کہ sub-ordinated conjunction کے بارے میں سمجھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی sentence میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں time جیسے time cause or reason purpose result or consequence conditions comparison concession manner اگر یہ چیزیں کسی sentences میں بتا رہی ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے وہ sub اس کو example سے سمجھتے ہیں جیسے time کی بات کی جائے تو کیسے کریں گے اس کو دیکھتے ہیں I was reading a book when he came تو when جو ہے یہاں پر sub ordinating conjunction ہوا اب اگر meaning دیکھا جائے اس کا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جب وہ آیا تو یہاں time بتایا when نے تو یہاں جو when استعمال ہوا ہے as a time define کر رہا ہے اور یہ sub ordinating conjunction کے بطور استعمال ہوا ہے دوسرا آگر دیکھیں یعنی cause or reason جہاں پر ایسا word بیشما ہے جو cause or reason بتائے گا تو وہ پر بھی sub ordinating conjunction ہو گا جیسے اس کو سمجھا جائے اس example سے سمجھتے ہیں she got good marks اس لڑکی نے اچھے number پرابط کیے یا number حاصل کیے because she worked hard یہ because بتا رہا ہے کہ اس نے کٹھن پریشنم کیا یا مہنت کی اس لیے اس نے اچھے number پائے تو یہاں پر اس نے reason بتایا یا کارن بتایا اگلا دیکھیں اگر کسی میں purpose ہو اگر کسی sentence میں purpose معلوم ہوتا ہو تب بھی وہ sub ordinating conjunction ہوگا جیسے اس example کے through دیکھا جائے we eat so we eat ہم کھاتے ہیں so that we may live جس سے ہم زندہ رہ سکیں یہاں پر so that ہمارا purpose بتا رہا ہے ہم کھاتے کیوں ہیں تا کہ ہم زندہ رہ سکیں تو یہ so that جو استعمال ہوا ہے وہ sub ordinating conjunction کے بطور استعمال ہوا ہے اگر دیکھیں result اور consequence اگر کہیں پر نتیجہ بتانا ہے تو کیا ہوگا جیسے اس example کے through سمجھا جائے جیسے he is so poor he is so poor مطلب ہوا کتابیں نہیں خریج سکتا وہ اتنا غریب ہے result بتا دیا نتیجہ بتا دیا اس کا کہ وہ اتنا غریب ہے کہ وہ کتابیں نہیں خریج سکتا تو یہاں پر that جو استعمال ہوا ہے وہ sub ordinating conjunction استعمال ہوا ہے اگلی بات اگر دیکھیں condition اگر کہیں condition لگا دی جاتی ہے you will pass تو اب یہاں دھیان میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ conjunction ہمیشہ بیچ میں نہیں آتا بلکہ دو جملو یا دو sentences کو جب جوڑنے کی بات ہوتی ہے یا دونوں کا آپس میں meaning نکالا جاتا ہے تب جو words ایک ہو گا وہ ان ساری words میں کچھ کچھ ہو جاؤ گے اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے you will pass if you work hard یہ بیچ میں آگے جیسے ہم سمجھ رہے کہ conjunction جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے تو ایسے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے اب بات آتی comparison 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 یعنی کہ تُل نہ کرنا جیسے آئی ایم stronger than you تو then یہاں پر sub ordinating conjunction استعمال ہوا ہے اور you سے comparison ہو رہا ہے کہ میں آپ سے یعنی تم سے مضبوط ہوں strong ہوں میں آپ کے مقابلے مضبوط ہوں زیادہ طاقت ور ہوں یہ then یہاں پر sub ordinating conjunction کے بطور استعمال ہوا اب concession لانا ہے تو وہاں پر بھی جو word بیچ میں استعمال ہوگا وہ as sub ordinating conjunction استعمال ہوگا جیسے although you are poor you are happy یہاں وہی if کی طرح پہلے استعمال ہوا بیچ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ conjunction تو اس کا meaning ایسے نکلے گا کہ جب کی آپ غریب ہو لیکن پھر بھی آپ خوش ہو جب آپ غریب ہو لیکن پھر بھی آپ خوش ہو بطور sub coordinating conjunction استعمال ہوا اب بات کرتے ہیں manner کی کہ اگر آپ کو اس کا ڈھنگ بتانا ہے کسی کام کو کرنے کا ڈھنگ بتانا ہے اور دو sentences کے بیچ میں اگر کوئی word استعمال ہوتا ہے جو conjunction ہو گا وہ sub coordinating conjunction کہلائے گا جیسے you may do آپ کر سکتے ہو as you please یعنی آپ اس کو جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو یا آپ جیسے اچھا سمجھو اس کو ویسے کر سکتے ہو as you please جیسے آپ کی خوشی ہو اس کام کو کر سکتے ہو تو as جو یہ پر استعمال ہوا ہے وہ manner کے بطور استعمال ہوا ہے اور یہ sub coordinating conjunction کہلائے گا تو sub coordinating اور coordinating میں کیا difference ہوا ایک بار سمجھ لیتے ہیں coordinating conjunction میں کوئی شرط نہیں ہوگی کوئی condition نہیں ہوگی کوئی comparison نہیں ہوگا بس دو شبدوں کو ملانے کے لیے جو ورڈ بیش میں آئے گا وہ coordinating conjunction کہلائے گا جیسے end بھی ہو سکتا ہے that بھی ہو سکتا ہے لیکن جب sub coordinating کی بات کی جائے گی تو وہاں پر condition ہوگی شرط ہوگی time ہوگا reason ہوگا manner ہوگا result یا consequences ہوگے تو وہاں پر جو conjunction use ہوں گے وہ sub coordinating conjunction کہلائیں گے تو ہم نے یہاں پر coordinating and sub coordinating conjunction کو ہم نے سمجھا ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے بولنے کے لیے یا لکھنے کے لیے ہم ان کی بات آنے والے ویڈیوز میں کریں